اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو حاضر ہے ندیم آپ کی حظمت میں آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ندیم اینس ٹیلر آج کی ویڈیو کوٹ کے مطلق ہوگی کٹنگ کے مطلق اور ڈبل پریس ٹو بٹن ہوگا سیڈ شاک ہے ٹھیک ہے سیڈ میں بتا دیتا ہوں آپ کو ساڑھے ستائیس لمبائی ہے ساڑھے اٹھارہ شولڈر ہے بائیس بازو ہے اکتالیس چھاتی چالیس کمر ویسٹ ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ویڈیو پارٹ ٹو ہے یہ تو سب سے پہلے ہم گہرے کا نشان لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ نشان ہم نے سیدھا کر لیا اس کے بعد ہم نے لب کا نشان لینا تقریباً ایک انچ ہونا ساڑھے ستائیس لمبائی ہے ساڑھے ستائیس لمبائی ہے اس کی اور ایک انچ ہم نے ایکسٹر رکھنا ہے ٹھیک ہے ساڑھے اٹھائیس کا نشان لینا ہم نے اور پونے دو انچ ہم نے ڈوننگ کا نشان لے لینا ہے اسی طرح آگے کی طرف بھی ہم نے ایسی کرنا ساڑھے اٹھائیس پونے دو کا نشان آگیا اور اکتالیس چھاتی ہے ہم نے چالیس کا چوتھا حصہ رکھا تھا بیگ میں اور فرنٹ میں بھی ہم نے آرمول کا نشان لینا ہے چوتھا حصہ چالیس کا ٹھیک ہے اکتالیس کا نہیں لینا ہم نے چالیس کا چوتھا حصہ داسنچ آگیا ٹھیک ہے اور پونے دو انچ اوپر کی طرف اور سولہ کا ہم نے کمر کا نشان لیا تھا ساڑھے سولہ بھی چل جاتا ہے چالیس پونے دو اوپر ہو گیا سولہ انچ کمر کا نشان آگیا تو پاکٹ کا نشان ہم لے لیتے ہیں ساڑھے نو ساڑھے نو چل لے گا ٹھیک ہے ویسے یہ لمبائی کا تیسرا حصہ ہم رکھتے ہیں اگر چیک کر لیں تو ایسے تقریباً آ جاتا ہے اٹھائیس آ رہا ہے ٹھیک ہے ساڑھے اٹھائیس ہے اگر سوہ نو بھی ہو جاتا ہے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں پر ٹھیک ہے ساڑھے نو ٹھیک رہے گا تو یہ نشان ہم سیدھے کر لیتے ہیں ہم نے یہ نشان سیدھے کر لیے ٹھیک ہے یہ فلاب کا آگیا نشان اس سے آدھی انچ ہم نے نیچے کاج بٹن کا نشان لینا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا کاج بٹن نیچے والا یہ بھی تقریباً اتنا ہی رکھنا نشان ٹھیک ہے اب میں بتاتا ہوں ڈبل پریس کہاں سے سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے نارمل ڈرینک کی ہے ٹھیک ہے تو فل ڈبل پریس ہوگا ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے دو انچ ٹھیک ہے دو انچ ہم نے بڑھا کر لگانا نشان ٹھیک ہے پہلے تقریباً ڈائی انچ ہوتا تھا یہاں سے اب کم کر دیئے تھوڑا سا اور اگر ڈیڑھ انچ پر بھی لگاتے ہیں نشان یہ والا تو تب بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے یہ جو نشان ہے ہم نے فلال اس کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے تو ہم نے اس سے ڈرینک لینی ہے ٹھیک ہے اس سے ہم نے سارا کچھ کرنا ہے تختی وغیرہ حالہ جو ہے اس کے مطابق ہم نے رکھنا ہے یہ جو ہے نا صرف اس لیے ہوتا ہے بٹنوں کی وجہ سے ٹھیک ہے بٹن کا تلپٹ ہوتا ہے اس کا زیادہ تو ہم نے اب اس کا بٹنوں کا نشان پہلے مکمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے نا کاج بٹن کا نشان جو ہم نے آدھینچ کا لیا تھا ٹھیک ہے ساڑھے چار انچ کا ہم نے کاج بٹنوں کا نشان لینا ٹھیک ہے سیم اسی طرح یہ ہمارا کاج بٹنوں کا نشان آ دے گا ٹھیک ہے یہ آ گیا اور یہاں سے ہم نے دو انچ رکھا تھا دو انچ یہاں سے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے کاج بٹنوں کا نشان آ گیا ٹھیک ہے یہ دو چار کاج بٹنوں ہو گئے ٹھیک ہے تو ویسے یہ کاج نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ بٹنوں کے نشان ہوں گے ٹھیک ہے ہم نے کاج کا بتایا صرف ٹھیک ہے نا تو اب آتے ہیں حالے کی طرف ٹھیک ہے حالہ ہم نے یہاں سے لینا ٹھیک ہے یہ جو نشان ہم نے لیا تھا نا یہاں سے ہم نے اوپر سے چھاتی کا یہ بلکل سکیل بلکل سیدھا رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اوپر سے چالیس کا ٹھیک ہے اکتالیس نہیں رکھنا ٹھیک ہے اکتالیس بھول جانا ہے ہم نے چالیس کا سارا اسٹیمیٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے تو چالیس کا آگے جی اگر بڑی گنتی میں دیکھیں گے تو پانچ انچہ آ جائے گا ٹھیک ہے چھوٹی گنتی میں آپ دیکھیں تو بیس کا نشان دکھا رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے بیس کا یہ نشان لینا ہے حالے کا ایک بر میں پھر بتا دیتا ہوں کہ اس نشان سے آپ نے غور رکھنا ہے ٹھیک ہے اس نشان سے ہمارا ساری ٹرینگ وغیرہ ہوگی اور ایک انچ اس طرف ٹھیک ہے اب جو ایک انچ ہم نے نشان لیا تھا ٹھیک ہے یہ والا یہ والا نشان آگے جو نشان ہم نے بٹنوں کا لیا ٹھیک ہے یہ یہاں تک آ جائے گا اصل اس کی لیندھ جو ہے نا تھوڑی سی چھوٹی ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ کو نپیل چھوٹی نظر آئے گی ٹھیک ہے سیز میں نے آپ کو بتایا ساڑھے ستائیس لمبائی ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے نپیل کا نشان لے لینا ہے یہ والا بھی ٹھیک ہے اب آتے ہیں حالہ ڈون کرنا ٹھیک ہے حالہ کتنا ڈون کرنا ہے تقریباً چار انچ ٹھیک ہے نارمل ہے آج کل بہت زیادہ ڈوننگ نہیں چاہ رہا ٹھیک ہے ہم نے چار انچ کا ڈون رکھنا ہے انچ ٹیپ سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے چاہے تو انچ ٹیپ کے ساتھ چار انچ کا رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ چار انچ ہم نے حالہ ڈون کر لیا آگے یہ حالہ ڈون ہو گیا اب نپیل کی چڑائی کتنی رکھنی ہے ٹھیک ہے نارمل ہے اتنی چوڑی نہیں رکھنی ہم نے تقریباً تین انچ ہم نے نپیل کی چڑائی رکھنی ہے ٹھیک ہے اب جو ہم نے یہ نشان لیا ہے حالہ ڈون کا ٹھیک ہے نا اس سے ہم نے تین انچ کا نشان لینا ہے یہاں پر اور اس کا آدھا حصہ کر لینا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ انچ کا یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ انچ کا نشان ہم نے اس کا آدھا کر لینا ہے نپیل کا ٹھیک ہے جو نوک بنے گی اس کے بارے میں یہ ویڈیو ہو سکتا تھوڑی سی لمبی ہو جائے کیونکہ اس میں میں نے تھوڑا سا گائٹ کرنا ہے آپ کو اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اور یہ ہمارا سینٹر کا نشان آجانے پیل کا یہاں سے ہمارا جو ڈاب کا نشان آئے گا ٹھیک ہے یہ ڈاب کا نشان ہے ہمارا اور اس نشان سے تقریباً آدھینچ نیچے ہونا چاہیے چاہے اوپر بھی کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے اوپر نیچے بے شک جتنا مرضی کرنے خیر ہے کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو میرا جیسے میں جیسے کرتا ہوں میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں اب نپیل کی جو نوک ہے نا وہ پہلے چلتی تھی ڈائی انچ ٹھیک ہے ہم نے اس کی نوک تقریباً سوا دو انچ تیار رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈرینگ ہو رہی ہے نا یہ مکمل تیاری کی ڈرینگ ہوگی ٹھیک ہے یہاں پر آپ نے دو انچ کا نشان ایسے لگا لے رہے ہیں سیدھا ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے نپیل کی جو ہے نا شیپ یہاں پر آپ نے لازمی دیکھنا ہے یہ بلکل سیدھا سا ہلکا سا چھوٹا سا نشان لگا لیں ٹھیک ہے نا آپ کو پتہ ہونا یہاں ہماری نپیل ختم ہوگی نوک سوری تو آپ نے یہ بھی چیک کرنا ہے اس میں اصل میں ہمارے پاس پیٹرنگ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ سیز کے مطابق ہوتا ہے جیسے آپ دیکھیں جہاں اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے کنفرم نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہم نے ایسے الکا سا نشان لگا کر چیک کر لینا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں ہماری یہ نپیل کہاں آتی ہے ٹھیک ہے ایسے اور انشاءاللہ اچھی آئے گی نپیل یہ ہماری ماشاءاللہ اچھی نپیل آگی ہے ٹھیک ہے نوک جو ہوگی ہے نا اچھی بانگی ہے ہماری ماشاءاللہ یہ آگی ہماری نپیل کی آپ دیکھ سکتے ہیں نقشہ ہوگا رہا کیسا بنے ٹھیک ہے تو کٹنگ بھی آپ کے سامنے نہیں کریں گے تو یہاں پر ہم نے کٹنگ کا نشان رکھنا ٹھیک ہے یہ والا اب ہم نے تختیس کی کتنی تھی چالیس چھٹا حصہ چالیس کا کریں تو تقریباً اکتالیس بیتالیس کا ٹھیک ہے بیتالیس کا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے بیتالیس کا چھٹا حصہ کریں تو اکیس انچہ سات انچہ آتا ہے ٹھیک ہے تو سات انچ میں ہم نے دو انچ ایڈ کرنا ہے اور تو تقریباً نو انچ تختی آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کی تو تختی بھی دیکھیں میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ہم نے دو انچ کا نشان لیا تھا ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے نو انچ کی تختی رکھنی ہے اگر تھوڑی سی دو سود کام بھی ہو جائے ہیں پونے نو بھی جو سکیل بتا رہا ہے نا ٹھیک ہے سکیل کے مطابق ہم کٹنگ کریں گے ٹھیک ہے تو نو انچ تختی ہم نے رکھنی ہے یہ ہماری تختی کا نشان آگے ٹھیک ہے جی یہاں سے پونے دو انچ ہم آگے نشان لے لیتے ہیں اور تختی سے والٹ کا نشان ہم ڈیڑڈ انچ کا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم ہم نے چار انچ کی والٹ کا نشان لیں گے ٹھیک ہے چار انچ سے دو انچ ہاف کر لینا ٹھیک ہے اب میں ایک بات پھر آپ کو گائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے چلیں میں نشان لگا کر آپ کو ساتھ ساتھ گائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہماری تختی کا نشان آگیا جی ٹھیک ہے یہ ہم نے پونے دو انچ کا نشان لیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے تختی سے ہم نے ڈیڑھ انچ رکھا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ انچ سے ہم نے ادھر سے والٹ کا رکھا ہے ٹھیک ہے چار انچ والٹ رکھ لی ہے والٹ کا آدھا اس کا کیا ہے دو انچ دو انچ سے ہم نے انچ ٹیپ رکھنا ہے یہاں سے تو بے شک اس نشان تک دیکھیں سوہ پانچ چار ہے بچہ کس سے دیکھ لیں ٹھیک ہے بہرحال ہم نے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم نے دو انچ کا نشان لیا تھا سوہ پانچ ہی جا رہا ہے ٹھیک ہے جی سوہ پانچ ہی یہاں سے یہ ڈاڑ کا نشان آئے گا یہ ڈاڑ کے لیے ہم نے اتنا ہی مشقت کیا ٹھیک ہے تو یہاں سے پون انچ اب ہم فلاپ کا نشان لیں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں نشان تو یہاں سے ہم نے پون انچ جو رکھا تھا آگے اس سے تقریبا ہم نے ساڑھے چینج رکھیں گے ٹھیک ہے ساڑھے چینج کا نشان لے کر اس کے بعد ایک انچ ہم نے یہاں سے اس طرف کر لینا ہے ٹھیک ہے اب جو ہم نے ایک انچ نشان لیا تھا اس سے ہم نے چیک کرنا ہے یہاں تک ٹھیک ہے تقریباً دس انچ آ رہا ہے یہ پینل کی درز جو ہوتی ہے اس کا ہم پینل نکال رہے ہیں ٹھیک ہے پینل کا جو سسٹم ہے فلاب سے نکلتا ہے ٹھیک ہے تو تقریباً ایک سوٹ کم ہے تو ایک سوٹ ام کم دس انچ پر نشان لے لیتے ہیں تو ہم یہ نشان سیدھے کرتے ہیں اب تو یہ پینل کی درز ہے جو ٹھیک ہے اس سے آدھین چامنے اس طرف نشان لے لینا ہے اور اس ویڈیو میں میں یقین مانے بہت محنت کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور بہت بریقی سے آپ کو گائٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس ویڈیو کا لازمی لائک بنتا ہے ٹھیک ہے ہو سکے تو ویڈیو لائک کریں اور جو نئے نئے حضرات ہیں ان سے بزارش ہے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر کلک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچے تو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں تو یہ ہماری والد کا نشان آج ہے ٹھیک ہے جی تو جو ڈاٹ کا نشان یہ تھا یہ ہم سیدھا کر لیتے ہیں اور یہ ڈاٹ جہاں ختم ہوگی تقریباً ڈائی انچ ٹھیک ہے اور تقریباً ماشاءاللہ یہ ٹرینگ مکمل ہوگی اب آتے ہیں شولڈر ٹھیک ہے شولڈر کا نشان ہم نے لینا ہے اور بیگ سے لیں گے یہ جو ہم نے نشان لیا تھا اس کا سینٹر ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سے ہم نے یہ نشان لے لینا کندے کا اور بیگ سے دو سوٹ کم ہونی چاہیے ٹھیک ہے فرینڈ بیگ میں ال کسی نام ہونی چاہیے اب آتے ہیں اچھا لوزنگ بغیرہ بھی ہم رکھ لیتے ہیں بارہ لوزنگ کا جو نشان ہے نا وہ نشان سے لگائیں گے کلر سے ٹھیک ہے کہ ہمیں پتہ ہو کون سی لوزنگ کا نشان ہے ہمارا لوزنگ بھی دیکھیں یہ جو ہم نے دو انچ کا نشان لیا نا جتنی بھی ڈرینگ ہو گی نا اس سے ہوگی ٹھیک ہے دو انچ جو ہم نے نشان دیا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے لوزنگ رکھنی ہے صحیح ہے چار انچ آگی لوزنگ یہاں پر اور چار انچ کمر کا نشان یہ ییلو کلر کا نشان ہے ٹھیک ہے ہمیں صاف پتہ ہے چلے گا کہ ہم نے لوزنگ کا نشان کون سا رکھا تھا ٹھیک ہے اب ہم کراس بیک سے چیک کر لیتے ہیں تقریباً نو انچ آ رہی ہے ٹھیک ہے پونے نو انچ رکھیں گے یہاں سے پونے نو انچ ٹھیک ہے جو لوزنگ کا نشان لیا تھا ٹھیک ہے اس لیے یہ دیکھیں کتنے نشان ہے اس میں اسی وجہ سے ییلو لگایا کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آئے کہ ہم نے لوزنگ کہاں سے رکھی ہے ٹھیک ہے کہاں رکھی ہے ہم نے تو تقریباً پونے نو ہیں اکتالیس آتی ہے ٹھیک ہے اکتالیس کا آدھا حصہ ساڑھے بیس آ گیا ٹھیک ہے ہم نے ساڑھے بیس کا لیا ہے تو اب یہ نیچے کمر میں ہم نے چیک کرنا ہے تقریباً آٹھ ہنچ ہے ٹھیک ہے تو پونے آٹھ ہنچ ہم یہاں سے رکھیں گے جو ہم نے لوزنگ کا نشان رکھا تھا کمر کا تو چالیس ہے کمر اور بیس آدھا حصہ آ گیا ٹھیک ہے اب ہم نے یہ جو ہم نے کمر کا نشان تھا ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے سوینچ ٹھیک ہے سوینچ ہم نے ہپ کا نشان نیچے لگانا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں تو ساڑھے سترہ آ رہا ٹھیک ہے ساڑھے سترہ کا نشان ہم نے نیچے جا کر لگانا ہے میں ایک پر پھر گائیٹ کرتا ہوں آپ کو کمر کا نشان ہے ٹھیک ہے اور ہپ کا نشان ہم نے کیسے نکالنا ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے سوائنچ بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے سوائنچ ہم نے بڑھا دییا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں آگے کتنا آرہا ٹھیک ہے ساڑھے سترہ سے دو سوس، ایک سوس زیادہ ہے ٹھیک ہے ہم نے ساڑھے سترہ کا نشان نیچے ہپ کے لیے لگا دینا ہے ٹھیک ہے کسی کا اگر ہپ کا ساز نہیں ہوتا یہ ہپ کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم کندے کا پہلے نشان لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اوپر والا کام یس ہو جائے اب یہ ہو گیا تقریبا تو یہاں سے ہم پینل کا جو آدھن چم نیچے نشان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ نشان سیدھا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اوپر سے کلیر گار کے پھر بکایا سیڈ پر جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے گلائی لے لیتے ہیں یہ ہماری ماشاءاللہ گلائی اچھی ہوگی ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں سیڈھ ہم کیسے کور کریں گے اب ہم سیڈھ کا نشان دیکھیں اس کا چھاتی جو ہے نا اکتالیس ہے اور کمر جو ہے چالیس ہے ٹھیک ہے اس میں تھوڑا سا چکر ہے اس میں آ جاتا ہے اکثر ٹھیک ہے یہ اگر دو انچ کا گیپ ہونا پھر تو چلو ایزی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے بیچ میں ہم نے کچھ نہیں نکال سکتے ٹھیک ہے اب اس کا معمولی سا یہاں سے ہم نے سمجھ لیکن پیڑ بنانا ہے ٹھیک ہے اور تقریباً یہاں سے ہم اپنی شیک پٹی کی جو شیب ہے ہم نے نارمل رکھنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہماری چھاتی کا جو نشان ہے ہمارا یہاں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے اتنے ہی تیار رکھنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے یہ دیکھیں ہمارا تقریباً ایک انچ یا پون انچ ہمارا پون انچ تقریباً نشان سے باہر ہو گیا ہے کیا ہے کہ شیپ شکل جو ہے نا ہم نے بنانی ہے یہاں پر ٹھیک ہے وہ میں آپ کے آپ کے ساتھ یہ لازمی شیئر کروں گا کیسے یہ اس کی سیٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہے یہ تقریباً ہماری سیڈ کا نشان ہو گیا جیسے کہ ہمارا یہ پون انچ کا نشان تھا ٹھیک ہے بہر چلا گیا ٹھیک ہے ہم نے یہی پون انچ ہم نے یہاں سے نکالنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ہمارا یہاں پر شیپ جو ہوگی نا اچھی بن جائے گی یہ ہماری اچھی سیٹنگ ہو جائے گی جب بن جائے گا نا انشاءاللہ بہت اچھا بنے گا تو ماشاءاللہ ہمارا یہاں سے یہاں کا بھی کام کلیر ہو گیا ٹھیک ہے اب آتے ہیں اب یہ سیڈ کا نشان کلیر کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں سے ہم نے یہ چیک کر لینا ٹھیک ہے اور کمر کا نشان آ گیا یہاں پر دیکھیں گی رہا ایک انچ بیگ جو ہماری انا اوپر آ جائے گی ٹھیک ہے اگر انچ ٹیپ کے ساتھ بھی رکھیں جو ٹھیک ہے اس کو ہم کرتے ہیں سیڈ پر تو انچ ٹیپ کے ساتھ ہم نے ایک انچ یہاں سے اٹھا دینا ٹھیک ہے تو یہ ہماری شیف شکل اچھی بن جائے گی سیڈ کی تو ڈبل پریس ہے ڈبل پریس کا جو گھیرا ہوتا ہے وہ سٹیڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے فل ڈبل پریس کا پیسے تو آج کل چل رہا ہے نپیل جو ہوتی ہے ڈبل پریس والی تو گھیرا نیچے سے کرتے ہیں گلائی میں سنگل پریس نیچے آ جاتا ہے پر یہ فل ڈبل پریس ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سیڈ چاک کا بھی نشان لے لیتے ہیں یہ ہمارا ادھر سے سٹیچنگ کا آگیا یہ فولڈنگ کا نشان آگیا ٹھیک ہے یہ تازہ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ ہمارا نقشہ وہاں بن جائے تو تقریباً ایک دو سوٹ بیگ اوپر کی طرف ہونی چاہیے کمر سے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے نقشہ لے لینا ٹھیک ہے یہ ہمارا نقشہ تیار ہو گیا کٹنگ میں انشاءاللہ ہم یہاں سے مکمل کلیر کریں گے تاکہ بعد میں سیٹنگ نہ کرنی پڑے ہمیں اور تقریباً الحمدللہ ہماری جو ہوگی ہے کٹنگ مکمل ڈرینگ مکمل ہوگی ہے صحیح ہوگیا جی اب ہم آپ کے سامنے کٹنگ بھی کریں گی آپ پھر ایک بار دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ ہماری جو ڈرینگ ہے نا سیز کے مطابق ہے تقریباً آر الحمدللہ آر الحمدلہ تو آری آی موسیقی 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 دعاوں میں یاد رکھیں آپ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں اللہ حافظ